ہلو دوستو ایک دفعہ پھر وار روم سے آپ کا سوابت کرتے ہیں میں ہوں ڈاکٹر افجدیو مرزا اور راؤن ڈا کلوک ہم مانیٹر کر رہے ہیں پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں آتنک بادیوں کی جو موومنٹ ہے اس کو اور 24 آورز مانیٹر کر رہے ہیں اس وقت جو ہمارے پاس تازہ ترین اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ رابلہ کوٹ جو کہ یہاں پہ ہے یہ رابلہ کوٹ ہے رابلہ کوٹ اور اردگرد کے علاقوں سے مزفرہ باد 26 لڑکے پہنچ چکے ہیں ان 26 میں سے چار کنفرم SSG کے کمانڈو ہیں یعنی مزفرہ باد وہ پہنچ چکے ہیں 26 ٹیررسٹ لڑکے جن میں چار پاکستان آرمی کے SSG کے کمانڈو ہیں اور ان 26 لڑکوں کے گروپ کی جو کمانڈ کر رہا ہے جن کے نیچے یہ ہیں ان کا نام ہے کررل شایان اب آگے پیچھے کا نام بتا نہیں چل سکا کیونکہ ان کے جو یہاں لگا ہوتا ہے اس پہ ایک ہی نام ہوتا ہے شایان پورا نام ہی ہوتا ہے جیسے میرا نام امجد یو مرزا ہے تو اگر میرا فوجی بحج ہوگا نیم ہوگا یہاں پہ تو اس پہ امجد لکھا ہوگا پورا نام نہیں لکھا ہوگا تو کررل شایان جو ہے یہ اس 26 لڑکوں کی قیادت کر رہا ہے یہاں ٹریننگ ہو چکی ہے لڑکوں کی SSG کمانڈو وہاں پہ ہے فائنل بریفنگ جاری ہے وہاں پہ کہ آپریشن کیسے کر رہا ہے آپریشن جو ہماری اطلاع ہے اس کے مطابق آئندہ چار سے پانچ دن میں ہوگا اب مظفر آباد کے ڈیریکٹ جو آپوزٹ ہے وہ ہندوارا کا علاقہ بنتا ہے تھوڑا سا اگر آپ نیچے آ جائیں تو یہ پونچ کا علاقہ بنتا ہے اور تھوڑا سا یہ اس کے ساتھ لیپا ویلی بھی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ مظفر آباد سے یہ لیپا ویلی ہے یہ ایسے یہ لیپا ویلی ہے تو یہاں سے یہاں لیپا ویلی کے ذریعے بھی یہ اندر آ سکتے ہیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ نیلم ان کو دور پڑے گا اگر انہوں نے نیلم سے کرنا ہوتا ویلی سے تو پھر یہ اٹھ مقام پر اکٹھے ہوتے لیکن ظاہر ہے ویجلنٹ رہنا چاہیے اور جیسے جیسے ہمارے پاس مزید انفرمیشن آتی ہے وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے ایک اور انفرمیشن جو ہمارے پاس آئی ہے اس کا جو ہے تعلق پنچ کے علاقے سے ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ وہاں پہ ستر سے اسی لڑکے جو ہے وہ تحریک تحفظ ریاست جمعہ کشمیر نامی ایک نئی پولیٹیکل آرگنائزیشن جس کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جانباز فورس ان کا ملیٹرڈ ونگ ہے ان کے ستر سے اسی لڑکے جو ہے وہ یہاں پہنچ چکے ہیں اب ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ کہیں کھائی گلہ کے علاقے میں ہیں کھائی گلہ کے لیکن ہم کنفرم نہیں کر سکتے لیکن ہمارے پاس اس چیز کا ایویڈنس موجود ہے کہ یہ وہاں پہنچ چکے ہیں اور کیمپ لگ چکے ہیں ان کے بڑے بڑے ٹینٹ جیسے فوجی ٹینٹ ہوتے ہیں وہ لگ چکے ہیں اور اس سے آگے جو ہے اب یہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور وہ بھی آنے والے پانچ سے چار سے پانچ یا چھے دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ بھی حملے کی تیاری کر رہے ہیں اس وقت ہم بلکور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں جیش محمد کے بارے میں انٹیلیجنس ملے لیکن ہمیں وہ مل نہیں رہی ہے اور اس کی وجہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہے کہ جیش محمد جو ہے اس کا نیٹ ورک آل ریڈی انڈیا پہنچ چکا ہے اور وہ مختلف علاقوں سے گئے ہیں نیپال سے بنگلہ دیسے گئے ہیں وہ یہاں بارڈر کراس کر کے اس طرح سے لائل آف کنٹرول نہیں گئے جس کی وجہ سے ان کی انٹیلیجنس گیادرین جو ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے وہاں پی او جے کے میں تو ہم امیر کرتے ہیں کہ جیسے ہم دن رات ہم بارڈ روم سے آپ کو لائل رپورٹنگ دے رہے ہیں ایک ایک لمحے کی رپورٹنگ دے رہے ہیں ایک ایک جگہ کی رپورٹنگ دے رہے ہیں اسی طرح ہم بہارتی جو خوفیہ ایجنسیاں ہیں اور بہارتی پولیس بورڈر سیکیورٹی فورس اور بہارتی سینہ جو ہے وہ ان کو جیسے محمد کو جو ہے وہ ٹریک کرے گی انسائیڈ انڈین ٹیورٹری دا موسیقی